زمزان میں ہم ہیں عمومی طور پر پاکستان میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے بھی بہت زیادہ رکاوٹے ہوتی ہیں جائز کام کے لیے کچھ زیادہ ہوتی ہیں یہ جو اخووت ہے اس کے راستے میں کتنی رکاوٹے ہیں کہ اب بھی آتی ہیں چیلنجز نہیں سب سے پہت میں بیٹی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں دوک شاپ کو بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں دیکھیں یہ یہ قرآن لکھتی ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں وہ قرآن فمجھتے ہیں اقبال کے آئینے میں تو یہ سارا کچھ جو بھی دنیا میں خیر و برکت ہے وزدن ہے فهم و فراست کے سکرش میں ہیں وہ قرآن کی ڈیوائن گائیڈنس سے پھوٹتے ہیں تو آپ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ طریقے ہیں کوئی شاعری میں اب اقبال نے کہا کہ میری شاعری میں کوئی بھی سائد ایسا شعر نہیں ہے جو قرآن کی تحلیح ہیں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی زبان دی اتنا چل لہجہ دیا کہ آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور نہ کہ رسول مقبول بھی ہیں وہ چلتا پھرتا قرآن ہے تو آپ کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لکھتی ہیں یعنی اپنی تمام ترتوانائیاں جو فکری اور تخلیقی ہیں ان کو قرآن کی خوبصورتی کے اظہار کے لئے تو بہت مبارک ہو تو بحل یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے لیکن یہ بات بتا دی کہ ان کی کافی معافضہ ہے ہم اخوت جنیورسٹی جو ایک فلاحیہ دارہ اس کے لئے کہیں گے کہ کچھ سمیں توفہ پیش کر رہے ہیں بالکل جنیورسٹی کے لئے تو باقی جو ہیں مشکلات تو دیکھیں وہ غالب نے کہا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کیا تو مشکل دیکھیں کبھی کبھار مشکل اپنی غلطیوں سے آتی ہے اور کبھی کبھار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتہان بھی ہوتا ہے کہ خدا بھی تو ایسے تو کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ تم نیکی یوں ہی پالو گے تو کچھ نہ کچھ محنت جد جہد عیسار قربانی مطلب حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال لے دیں کیا نیکی ایسے ہی مل گئی کیا عظمت انسانی جو ہے اس کا رتبہ حاصل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات مبارک کو دیکھیں کہاں کہاں مشکل نہیں آئی راہ کی سوپتیں تھی کانٹوں پہ چلنا پڑا پتھر کھانے پڑے عزیز و عقارب نے تو یہ تو اتنے بڑی بڑی ہستیاں ہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں تو ہمیں بھی آزمایا جاتا ہے ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ اس کا استقلال کتنا ہے اس کے اندر یقین کتنا ہے دیکھیں زندگی میں کامیابی کے دو حصول ہیں خدا پہ یقین اور پہ خود پہ یقین تو جب یہ دونوں یقین ساتھ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے امید اور یقین کے ساتھ کوئی دعا کی تو وہ سمجھے کہ اس کی دعا قبول ہوئی اللہ یہ امید اور یقین ہے مشکلات تو آتی ہیں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مشکلات کس نویت کی تھی مالی مشکلات ہوتی ہیں ہیومن ریسورس اچھا نہیں ملتا آپ کو ریسپونس اچھا نہیں ملتا آپ کے اپنے حوصلے کبھی ماند پڑ جاتے ہیں آپ کو اپنی کبھی فرسٹریشنز مختلف ہوتی ہیں آپ کی ذاتی زندگی کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کی منزل کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو ایک اپنے اندر انسان کمفرٹ زون بناتا ہے اس سے نکلنا بھی ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو مشکلیں نہیں ہیں سب سے بڑی ایک ہی چیز میں کہتا ہوں کہ اگر سب سے بڑی کوئی مشکل ہے تو میں خود ہوں کہ میں کیا خود اتنی جستجو رکھتا ہوں کہ اپنے منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو جتنی وہ کمیٹمنٹ اپنی ذات کے اندر ہے اتنی بڑی کامیابی میری منتظر ہے تو اللہ تعالیٰ اچھا کرنے شروع اب ایک بات ابھی آپ نے فرمایی شروع میں بھی کہ جو بھی آپ اچھائی کر رہے ہیں اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ رضا الہی ہے دنیاوی جو ظاہری شان و شوقت ہے یا کامیابی ہیں اس کا حصول وہ نہیں ہے مقصد اس کا تو جتنا مستقل رہتا ہے استقامت کے ساتھ دائیں بائیں سے اس کے اوپر حملے بھی ویسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا بھٹک جائیں نکل جائیں دائیں بائیں کہ ہمارا ہر کام رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے اس کے سوائے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم انسان ہیں نا خضا بھی کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر جتنی پیورٹی ہوگی اتنی آپ تقوی کی بڑی منزل پہ ہوں گے جتنا اخلاص ہوگا زیادہ اور یہ یہ بھی خدا کی دین ہے اور انسان کی اپنی تقدہوں کا نتیجہ بھی ہے لیکن وہ سب کچھ بھی تو خدا کی طرف سے ملتا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کم از کم میت ہیں تو کئی دفعہ خود بھی اپنے آپ کو اس تجربے سے گزارا کہ کیا ہر چیز میری خدا کے لیے تو وہ جواب نہیں میں ملتا ہے لیکن کوشش ہونی چاہیے اس حوالے سے آپ خوش قسمت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اس حوالے سے بلکل میں اس حوالے سے تو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ احساس ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ رب کے لیے ہونا چاہیے یعنی وہ خلیل جبران کی بات مجھے آپ نے جاہت دلا دی وہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ تم کچھ نہیں جانتے تو مجھے کم از کم یہ تو پتایا کہ میرا عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے اب وہ عمل خدا کے لیے ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا یہ تو میری کاوش اور اس کی دین ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس عمر کا احساس نہیں ہوتا کہ جو کچھ بھی ہے یہ خدا کے لیے ہی ہونا چاہیے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تلاش میں ہے اس کی جستجو میں ہے تو انسان جو اشرف المقلوقات ہے ڈاکٹر آپ زیادہ بہتر اس کو وظاہت سے بیان کر سکتے ہیں کہ اقبال کے پورا کلام کے اندر یہی چھپی ہوئی توحید اور عشق مصطفی اور یہ توحید اور عشق کے مصطفی میں اگر اخلاص نہیں ہے اس میں ریاکاری ہے اس میں ذاتی گرز و غائت ہے اس میں تاج و تخت کی خواہش ہے شہرت اور نام و نمود کی اس میں عرضو ہے تو پھر یہ یا بندہ اے خدا بن یا بندہ اے زمانہ تو ہم دونوں طرف چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلاخر تھکار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا اپنی ذات سیش کا سچا باقی سب افسانے ہیں تو کبھی ہم اپنے آپ کے اندر ہی گم رہتے ہیں ہم نے بھی تسلیم کیا